اسلام علیکم جی آر میں آپ کو سکھاؤں گا کہ کیسے ہم ایزیلی اپنے فوٹوز کو ایڈٹ کر سکتے ہیں کیسے ہم ایک ایزیلی لوگو بنا سکتے ہیں کیسے ہم ایک ایزیلی بینر بنا سکتے ہیں کیسے ہم ایزیلی فلائر ڈیزائن کر سکتے ہیں اور کیسے ہم ایزیلی ایک بزنس کار ڈیزائن کر سکتے ہیں وہ بھی چند منٹوں کے اندر وہ بھی بغیر سکل سیکھے ہوئے جی ہاں بلکل بغیر سکل سیکیور میں آپ کے ساتھ ایک سافٹ ویئر شیئر کروں گا پریمیم سافٹ ویئر ہے میں نے آپ کے ساتھ اس کی کی شیئر کرنی ہے اس کے بعد آپ اس کو ایزا پریمیم میمبر اس کو یوز کر سکتے ہیں میں آپ کو بالکل فری میں پروائیڈ کروں گا اور ڈاؤن لوڈ لنک بھی آپ کو دے دوں گا فرسٹ افال یہ ایک ویب سائٹ ہے یہاں سے اس کا سافٹ ویئر یہ ایک پریمیم سافٹ ویئر یہ آپ کو فری ٹائل ایک ہفتے کا دیتے ہیں لیکن میں لائف ٹائم آپ کو کی دے دوں گا جس کی مدد سے آپ اس کو لائف ٹائم کے لئے استعمال کر سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اس سافٹ ویئر کے اندر تو سب سے پہلے ہمارے پاس یہ فوٹو جیٹ ڈیزائنر ایک سافٹ ویئر ہے اس کے اندر ہر طرح کا ڈیزائن ہر طرح کی چیز جو ہم بنانا چاہتے ہیں جو کہ آن لائن استعمال ہوتی ہے وہاں پہ موجود ہیں جیسے کہ یہاں پہ پوسٹر ہے انویٹیشن کارڈ اگر آپ نے بیجھنا ہے یہاں پہ کارڈ تھینکیو وغیرہ کا جیسے میکزین کور اگر آپ نے ڈیزائن کرنا ہے فیس بک کور یوٹیوب چینل آرٹ جو بائی یوٹیوب پہ کام کرتے ہیں ان کے لئے چینل آرٹ بنانے کے لئے مشکل ہوتی ہے تو یہاں سے وہ ڈیزائن کر سکتے ہیں فیس بک پوسٹ آپ نے ڈیزائن کرنی ہے یہاں سے انسٹاگرام کی پوسٹ آپ نے ڈیزائن کرنی ہے تو یہاں سے ہو جائے گی جسٹ ون کلک سے اس کے بعد میں جسٹ آپ کو آور ویو دیتا ہوں اس کے بعد میں ایک ڈیزائن کر کے بھی آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بعد آپ پوسٹر ڈیزائن کر سکتے ہیں فلائر ڈیزائن کر سکتے ہیں لوگو ڈیزائن کر سکتے ہیں بزنس کارڈ فیس بک ایڈ فیس بک ایڈ کس لئے یوز ہوتے ہیں یہ مارکیٹنگ کیمپینز کے لئے یوز کیا جاتے ہیں فیس بک ایڈز اوکے یہاں پہ لیڈر بورڈ لیڈر بورڈ اس کے بعد یوٹیوب چینل آرٹ یہ دوبارہ آگیا ہے یہاں سے فیس بک کور کور یوٹیوب تھم نیل یہ دوبارہ آ چکے ہیں یہاں سے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم اوپر چلتے ہیں یہاں سے ہم نے کون سا لینا ہے ہم یہاں سے فرض کرتے ہیں کہ ایک لوگو کو ایڈٹ کرتے ہیں لوگو میں جا کے لوگو بناتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم نے لوگو اب آپ نے دیزائن کیسے کرنا ہے کوئی بھی لوگو یہاں سے آپ لیفٹ سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے ٹیمپلٹ پہلے سے بنے ہوئے ہیں ہم نے جسٹ ان پہ کلک کرنا ہے ان کو ایڈٹ کرنا ہے اور ہمارا لوگو ریڈی ہو جائے تھا تو یہاں سے ہم کوئی بھی ڈیزائن دیکھ لیتے ہیں یہاں سے کٹیگری سیلیکٹ کرتے ہیں فرض کریں کہ میں ہیلتھ کا کوئی لوگو بنانا چاہتا ہوں تو میں ہیلتھ پہ کلک کروں گا اور یہاں سے میں پانچ لوگو اویلیبل ہیں ہیلتھ کے لیے جو ہم کمرشلی یوز کر سکتے ہیں کوئی ہمیں اس پہ کوپی رائٹ نہیں آئے گا کیونکہ ہم نے یہ ساپیر خریدا ہوا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ ہم کسی بھی ایک پہ جو کہ اچھا لگ رہا ہے یہاں سے میرے ہیلتھ سے ہمیں یہ والا اچھا لگ رہا ہے تو یہاں پہ یہ لگا سکتے ہیں تو اس پہ کلک کرتے ہیں اگر آپ کو یہ آئیکن پسند نہیں ہے تو آپ نے یہاں پر کلپ آرڈ بیں کلک کرنا ہے اور layered قررص بھار کرتے ہیں اس کے بعد اگر آپ نے فوٹوز اٹھا ہے فوٹو یہاں سے اٹھا سکتے ہیں آن لائن ساچ کر سکتے ہیں یہاںسے کمپیوٹر سے ایڈ کر سکتے ہیں فیس بک سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ٹیکس سیڈ کرنا یا بیگرونڈ چینج کرنا ہے یہاں سے آپ بیگرونڈ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں یہاں سے ہم یہاں سے وائٹ ہی رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم اگر لٹس یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہم نے اپنا نام ڈالنا ہے تو ہم یہاں پہ اپنا نام میں اپنا نام حبیب کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی آپ کو دیزائن پسند ہے تو یہاں پہ میں اپنی کمپنی کا نام اگر لکھوں تو واہی انڈر پرینئر اوکے جی یہاں سے یہ بڑا ہو گیا ہے اس سے یہاں سے آپ اس کے فونٹس اگر آپ کو چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں سے آپ اس کے فونٹس کو چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ بہت ہی پیارا سا لوگو بن چکا ہے یہاں سے اگر آپ اس کے فلپ کرنا چاہیں پوری سیٹنگز ہے یہاں پہ ایفیکٹ میں جا گیا اس کی کپیسٹی کو ڈاؤن کر سکتے ہیں اس کے کلر کو یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں ہم نے اس کو فلک کر دیا تھا دوبارہ یہاں سے ایسے کر دینا ہے ٹھیک ہے جی اس کے آپ اسی طرح سے کر سکتے ہیں اس کو سیلیکٹ کر کے دماغ کے فوٹو شاپ کی طرح آپ اس کو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم اس کو بیک کریں تو ییس یہاں سے ہم اگر فرض کریں کہ ہم نے کوئی بیزنس کار ڈیزائن کرنا ہے تو ہم نے اس پہ کلک کرنا ہے اگر ہم میں آپ کو ایک اور چیز دکھانا چاہتا ہوں کہ میں اب یہاں پہ ایک فلائر ڈیزائن کرتا ہوں جو کہ سب سے زیادہ فائیور پہ بکتا ہے جو کہ آپ اس کو ایزیلی کر سکتے ہیں یہاں سے ہم کسی بھی کتگری کو سلیکٹ کرتے ہیں پہ چیز وزیر بکٹ کر کے ٹریکل کے اگر کرنی ہے تو یہاں سے ٹریکل پہ تریکل کرنا ہے یہاں تے آ جائے گا یہاں سے آپ نے اپنی پکچر یہاں سے ہٹا کے اپنی پکچر یہاں پہ لانی ہے ایسی ہی پکچر فضلی تھو وہ آپ نے یہاں پہ لگا دیتیا ہے اس ٹیکسٹ کو ایٹک کرنا ہے نوک کہیں بھی آپ اس کو موک کر سکتے ہیں یہ مجھئے اچھا نہیں لگا آپ کوئی اور بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں سے اگر آپ کو یہ اچھا لگا تو یہ بھی آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں بہت پیارا ہے تو ایزی لی آپ اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھا ساوٹیر ہے اور آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے اگر آپ کے پاس کوئی سکل نہیں ہے آپ اس کو فائر پیزی لی بیش سکتے ہیں میں نے لاسٹ ٹائم جو گیک بنائی تھی میں نے اس کے بارے میں آپ سے ذکر کرنا تھا کہ اس پہ تیرہ امپریشنز ابھی تک آ چکے ہیں تیرہ امپریشنز آئے ہیں اور ہمیں جو بائی ریکویسٹ ملی ہیں اس کے اندر یہ فوٹو شاپ کا کوئی کام ہے جو کہ ایمیج ایڈٹ کرنی ہے دس ڈالر کے اندر ہم اس کو چاہیں تو یہیں پہ بائی ریکویسٹ سینڈ کر سکتے ہیں میں آپ کو بائی ریکویسٹ پروپرلی سینڈ کرنے کا طریقہ بھی سکھا ہوں گا تاکہ آپ کی بائی ریکویسٹ جو آپ آفر سینڈ کریں گے وہ دوسرے سے مختلف ہو اور آپ کو جاب بھی مل جائے ٹھیک ہے جی میں آپ کو یہ سکھاؤں گا تو میں اس سوفٹر کا لنک آپ کے وٹس ایپ گروپ شیئر کر دوں گا اور ساتھ ہی اور یہاں پہ ایک کی ہے یہ ابھی آپ کو مل جائے گی تو میں ابھی ایڈٹ کرتا ہوں ویڈیو آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں بہت شکریہ